ویورز جن لوگوں کے پاس ایساس کفالت پروگرام کی پرشی موجود ہے ٹوکن بھی موجود ہے لیکن اکاس اکتر کی طرف سے پیمنٹ کا میسج نہیں آ پا رہا یا وہ لوگ جنہوں نے بہت پہلے اپلائی کیا تھا اور ان لوگوں کو ٹوکن بھی مل گیا تھا اور پیمنٹ کا میسج بھی آ گیا تھا لیکن جب وہ لوگ پیمنٹ نکلوانے جاتے ہیں تو آگے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی یا پیمنٹ نکالنے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اس طرح کے تمام مسائل کے حوالے سے آج آپ کو ان مسائل کا حل بھی بتاؤں گا اور آنے والے مسائل کی وجوہات بھی بتاؤں گا لہٰذا آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن بھی ضرور آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے تو ویورز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ لوگوں نے احساس کفالت پروگرام کا سروے کروایا تھا اس وقت آپ لوگوں نے جو بھی معلومات آپ لوگوں نے وہاں دی تھی یعنی کہ آپ لوگوں نے جو معلومات سروے کرنے والے ایجنٹ کو دی تھی یعنی کہ شناختی کارڈ نمبر لکھوایا تھا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر لکھوایا تھا کیا آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ ہم نے یہ جو معلومات ہم نے لکھوائی تھی کیا یہ ہم نے درست دی تھی تو پہلے آپ لوگوں نے وہاں ایجنٹ کے پاس جانا ہے اپنا شناختی کارڈ لے کر کہ ہماری معلومات چیک کی جائیں کیا ہماری معلومات صحیح دی ہوئی تھی تو ویورز پہلے آپ لوگوں نے یہ چیک کر آ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ اور وہ ٹوکن نمبر یعنی کہ وہ ٹوکن ساتھ لے کر جانا ہے سیدھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو دفاتر ہیں وہاں پر کسی دفتر میں چلے جانا ہے وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے اپنا جو معلومات ہیں وہ معلومات آپ لوگوں نے دینی ہے جو ایجنٹ موجود ہوگا جو بندہ موجود ہوگا اس دفتر میں اس کو آپ نے اپنی معلومات دینی ہے اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی بتا دینا ہے تو وہ آپ لوگوں کو جن مسئل کے بارے میں اگاہ کرے گا یعنی کہ آپ لوگوں کو وہ بتائے گا کہ آپ لوگ یعنی کہ اپنے غربت کے سکورٹ سے اوپر ہیں یعنی کہ آپ لوگ انداد کے اہل نہیں ہیں اس طرح کی بات کرے گا یا اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو شناختی کارڈ ہے یعنی کہ جو خاتون کا شناختی کارڈ ہے وہ اس کے خامد کے ساتھ اٹیج نہیں ہیں یعنی کہ جب خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ اس کے خامد کے ساتھ بنا ہونا چاہیے اور احساس کفالت پروگرام وحد پروگرام ہے جس میں اس خاتون کا شناختی کارڈ اس کے خامد کے ساتھ ہونا لازمی ہے تو ویورز یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اگر آپ کا شناختی کارڈ جو خامد کے ساتھ بنا ہوا ہو یا ایکسپیر ہوا پڑا ہو تو آپ لوگوں نے وہ نادرہ دفتر میں جا کر حل کروا لینا ہے اور وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے وہ مشکل کام بالکل نہیں ہے ویورز آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے احساس کفالت پروگرام کا جو سنٹر ہے وہاں پر چلے جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں نے اپنا ٹوکن دے کر ان کو کہنا ہے کہ ہم نے امداد حاصل کرنی ہے تو ویورز جن لوگ کو میسج آ گیا ہوگا ان لوگ کی امداد بروقت مل جائے گی اور جن کو میسج نہیں آیا ہوگا ان لوگوں کو یعنی کہ ایک مہینہ بعد ان کو امداد مل جائے گی جب وہ اپنا مسئلہ کرا لیں گے اس کے ایک مہینہ بعد ان کو امداد ضرور مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس پروگرام کی طرف سے ملنے والی امداد جلد جلد مل جائے شکریہ